کی میں ساکھوں یاد نراسی کی میں ساکھوں یاد نراسی السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ہیڈ پانجلت پر لے چلتے ہیں ہیڈ پانجلت تو آپ میں سے ایک سر لوگوں نے دیکھا ہوں مگر آج جو اس کے بارے میں معلومات آپ کو فرام کی جائے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر جتنے بھی لوگوں نے آپ کو اس کے بارے میں معلومات دی ہوں یہ اس سے بہت زیادہ ہوگی آپ کو حیران ہو جائیں گے جتنی ہم نے منت کی ہے اس پر ہیڈ پانجلت خانپور سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج کل موٹر ویب بننے کی وجہ سے ہیڈ پانجلت اسی اپروچ میں آ گیا ہے ہیڈ پانجلت کی تعمیر انیس سو ستائیس میں شروع ہوئی اور انیس سو اکتیس میں اس کو چالو کیا گیا ہے ہیڈ پانجلت پر ان دنوں ایک کروڑ بانوے لاکھ اکاسی ہزار اور تینوے روپے خرط ہوئے ہیں جب ہیڈ پانجلت کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس وقت تیتیس درے بنائے گئے ایک درے کی لمبائی ساٹھ فٹ ہے اب ان دنوں دروں میں اضافہ کیا گیا ہے اب ان کی تعداد پچاس کر دی گئی ہے سنتالیس درے ساٹھ فٹ لمبائی کے اور تین درے اٹھامن فٹ لمبے ہیں ہیڈ پانجلت سے ان دنوں پانچ دریاؤں کا پانی گزرتا تھا یعنی دریائے جیرم، دریائے چناب، دریائے سطلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس راوی اور بیاس تو ہم کھو چکے ہیں مگر اب دریائے سطلج اور بیاس میں ہوئی پانی جو ہندوستان جب سلاب میں ڈومنے لگتا ہے تو ہماری طرف چھوڑ دیتا ہے دریائے سندھ اٹھ پانجلت سے تیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر سیدھ پر کے مقام پر آ کر دریاؤں سے مل جاتا ہے یعنی چاچنا اور کوٹ مٹھن سے بہت پہلے زیادہ تر لوگ گرائے ہیں کہ دریائے سندھ چاچنا اور کوٹ مٹھن کے مقام پر ان دریاؤں سے آ کر ملتا ہے مگر محکمہ آرپاشی کی معلومات کے مطابق یہ سیدھ پر سے تھوڑا سا آگے آ کر مل جاتا ہے ہیٹ پانجلت سے سات لاکھ کیوسک پانی گزر سکتا ہے مگر ایسا کئی بار ہوا کہ جب پانی چھ لاکھ کیوسک سے اوپر ہوا تو اس خدسے کے تحت کہ کئی پانی کی مو زور لہریں ہیٹ پانجلت کا درہ ہی اڑا کر نہ رکھ دیں اسی لیے اس کا بند توڑ دیا جاتا رہا اس کا بند ہمیشہ علی پر کی جانب سے توڑا جاتا رہا اور اب بھی توڑا جاتا ہے مگر صرف انیس سو تیہتر میں اس کا بند اوچ کے سامنے توڑا گیا جس کی وجہ سے یہ دورکوٹ اوچ اور دیگر مقامات کو سلابی ریلہ تاراج کرتا ہوا خانپور کی جانب بڑا اور آخر کار یہ انیس اگست کو سلابی ریلہ خانپور پہنچ گیا جس نے خانپور کو بڑا شدید متاثر کیا اور تباہ کر دیا ہیٹ پانجلت سے تین بڑی نہریں نکالے گئے سب سے بڑی نہر اباسیہ لنک کے انعال ہے جس میں سے پانچ ہزار چھ سو کیوسک پانی گزر سکتا ہے دوسری اباسیہ کے انعال ہے جس میں سے تیرہ سو چورانویں کیوسک پانی گزرتا ہے جبکہ پانجلت کے انعال سے دس ہزار چار سو کیوسک پانی گزرتا ہے ہیٹ پانجلت سے دھورکوٹ بارہ کلومیٹر اوچ شریف جو ایک تاریخی مقام ہے پندرہ کلومیٹر اور خیر پرڑاہ اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہیٹ پانجلت سے ریتی تک ایک شہرہ تعمیر کی گئی ان دنوں بغیر پاکستان کے جو گورنر سے اختر حسین انہوں نے اس کا افتتا کیا یہ شہرہ ہیٹ پانجلت سے ریتی تک تعمیر کی گئی تھی یہ ایک سو پونے چودہ کلومیٹر ہے ریلوے کے بعد محکمہ آپ پاشی وہ واحد محکمہ ہے جو اپنی تعمیرات کی لمبائی چلائی میں ایک فٹ کا بھی فرق نہیں رکھتا ہیٹ پانجلت کی تعمیر کے بعد ریاست بہاولپور میں نیری نظام کا جال بیچ گیا تو اس وقت کے نوابہ بہاولپور نے پہلے اپنی ریاست کی عوام کو کہا کہ نیری پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے اب آپ کو بیل لگا کر خو سے پانی نکالنے کی مشکت نہیں کرنے پڑے گی آپ لوگ انتہائی سستے داموں زمینے لے کر انہیں آباد کریں کہا جاتا ہے کہ ریاست کے مقامی باشندے اکثر کنات پسند تھے بہت کم لوگوں نے نوابہ بہاولپور کی اس سہولت سے فیدہ حاصل کرتے ہوئے ذریعرازی حاصل کی بعد ازاں نوابہ بہاولپور نے اپر پنجاب اور متحدہ اندوستان سے آباد کروں کو بلا کر انہیں سستے داموں زمینے دی جس سے یہ سارا علاقہ آباد ہو گیا اجسترہ خانپور ائرپورٹ کے اردگرد بڑے مضبوط قسم کے بینکر بنے ہوئے ہیں کہ ایک دشمن کا اگر کوئی حملہ ہو تو وہاں پر ہمارے فوجی جوان اور ہمارے ائرپورٹ کی فاضد کرنے والے وہاں پر موجود ہوں اسی طرح ہیڈ پنجنٹ کے اردگرد بھی انگریزوں نے بینکر بڑے مضبوط قسم کے بینکر بنے ہوئے ہیں یہ بینکر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس طرح کے بینکر اس کے چاروں جانب ہیں مگر میں رکھا آپ کو دو یا تین بینکر دکھا سکوں گا مہد پنجنٹ کے بارے میں معلومات فرام کرنے پر میں اپنے عزیز ملک نوید ریاض صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پاس بہت تھوڑی سی معلومات تھی مگر انہوں نے بالکل ایکوریٹ معلومات مجھے ملک نوید ریاض صاحب جو اس وقت ریڈائرڈ ہوئے ہیں زلدار کی حیثیت سے ان کا مشکور ناظرین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو صحیح معلومات دی تو پھر میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں آپ کو دھوں کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اسے لائک بھی کریں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبائیں اور میری ویڈیوز شیئر بھی کریں شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں موسیقی